انسان کے اندر ایک کچھ پروسسز چل رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر ایسا کوئی محسوس ہوتا ہے کہ جو منمانی کرنا چاہتا ہے جو قانون کی پبندی نہیں کرنا چاہتا جو اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے تو جسے ہم عام طور پر نفس امارہ کہتے ہیں اور پھر انسان کے اندر ہی ایک اور آواز اٹھتی ہے کہ نہیں یہ نہ کرو یہ بری بات ہوگی یا اس سے گناہ ملے گا یا اس سے تمہیں نقصان ہوگا اور تم بہتر رستہ اختیار کرو تو اس کو نفس لبامہ کہتے ہیں اچھا ان دونوں کے درمیان جو جنگ چلتی رہتی ہے اگر وہ کامیابی کی طرف چلی جائے تو پھر انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اس کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس کو اپنا وجود اور اپنا دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا نفس مطمئن سامنے آیا ہے لیکن اس سفر میں جہاں بھی کوئی کمی کتا ہی رہ جائے تو اپنے ساتھ اتنا ہارش ہونے کی ضرورت نہیں اپنے ساتھ ہم اس طرح بات چیت کر سکتے ہیں جیسے اپنے کسی پیارے دوست کے ساتھ یا کسی اہم شخصیت کے ساتھ ہم بات کریں دوسرے انسانوں کی طرف سے جو ہمارے دوست عباب بھی ہوتے ہیں اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں تو بعض ایسی باتیں کہیں جاتی ہیں جو کہ بہت زیادہ شیم پیدا کرتی ہے جیسے اگر کسی کے بچوں میں کوئی سیکیٹر کلنس آ جائے یا ایڈکشن آ جائے تو رشتہ دار جو ہے ویسپرنگ کرتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کہ بہت زیادہ شیم پیدا ہوتی ہے ان کے ماں باپ میں جیسے کہ یہ بات کرنا کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جو کہ ان کے آگے یہ چیز آئی ہے یا رزقِ حرام کھلایا ہوگا اپنی اولاد کو تو یہ متس ہیں یہ غلط فہمیاں ہیں ماضی میں ایسی باتیں جو کی جاتی رہی ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ رزقِ حلال کمائیں تو اس کی ترغیب دینے میں بعض اوقات وہ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس قسم کی سخت باتیں کر کے اچھا نتیجہ جاتے ہیں جبکہ اس قسم کی سخت باتوں سے لوگوں کی زندگی بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور جب کسی کو سیکیٹرک علنس کا سامنا ہوتا ہے اپنے کسی فیملی میمبر میں یا اڈکشن کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں انہیں اس بات کا سخت گم و خصہ ہوتا ہے کہ ان کا فیملی میمبر لشے میں پڑ گیا ہے اور وہ بہت تڑپ رہے ہوتے ہیں گھر میں بڑا فساد ہوتا ہے سارا ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے لیکن ایسے میں ان کی جو پرارٹی نمبر ایک ہے جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتھانا چلے اور پھر کہیں یہ بھی ایک پرارٹی ہوتی ہے کہ یہ نشہ چھوڑ دے جس کے لیے وہ خود ہی کوششیں کرتے ہیں اور سختی کرتے ہیں کبھی نرمی کرتے ہیں کبھی منت سماجت کبھی رونا دونا کبھی وعدے لینا اور پھر غصے میں آنا پھر مارٹ پیٹ تک بھی کرنا پھر گھر میں بند کر دینا یا اس طرح کے بہت سارے کام کے دنیا سے چھپا کے اور آرم ٹویسٹنگ کر کے کسی طریقے سے اپنے فیملی میمبر کو راہی راست پر لانا جسے وہ کہتے ہیں یا نشہ سے نجات دلانا ان کا مطمئن نظر ہوتا ہے شیم میں ایک سب سے بڑا شیم کا جو شخصانہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچیں مسک شدہ ہو جاتی ہیں وہ سٹریٹ ٹھنکنگ نہیں کر سکتا اس کو بہت بہہم ہوتے ہیں کہ کبھی خامخوا بہت حصہ آتا ہے کبھی خامخوا بہت پیار آنے لگتا ہے کبھی رونے لگتے ہیں کبھی غصے سے لال پیلے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے مسئلے تو حل ہوتے ہیں جب آپ کسی پروپر علاج میں جاتے ہیں جیسے دل کی بیماری ہو تو آپ کسی پروپر علاج میں جاتے ہیں لیکن کچھ پرائمری کرونک علیسز میں پھر بھی بہت شیم ہیں ملیریا میں کوئی خاص شیم نہیں ہے کہ دو دن میں چلا جائے گا یا کرونا میں بھی اتنی شیم نہیں پائی جاتی خوف زیادہ پائی جاتا ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہو جائے گا بندہ لیکن جو پرائمری کرونک پروگریسیر علیسز ہیں یعنی جن علیسز کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ یہ چمٹ جائیں گی اور تا دیر رہیں گی اس میں شیم کا ایلیمنٹ ہے لوگ ڈائیبیٹیز میں بھی کم از کم پانچ سال ٹونے ٹوٹکے کر کے یا رضیہ آپا کے جو ٹوٹکے ہیں استعمال کر کے تو پھر ڈاکٹرز تک جاتے ہیں تو نشے کی بیماری میں سب سے زیادہ ہرڈل ہوتی ہے ہمیں بتاتے ہیں ہمارے جو کلائنٹس ہیں جو کہ اپنے مریضوں کو علاج میں لاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ کس قدر تکلیف کا سامنا کرنے کے بعد لمبے عرصے تک مشکلات میں سے گزرنے کے بعد آخر کار انہوں نے حمد کی کہ ٹیلیفون کیا یا پھر خود تشریف لات کر اس بارے میں باتچیت کی اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو قدم من من کے ہو جاتے ہیں یعنی اتنی زیادہ شیم فیر ہوتی ہے جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کمفٹیبل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے سارے جو خدشات ہوتے ہیں کہ ہم پر اچھی نظر نہیں ڈالی جائے گی تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ انکنڈیشنل ریگارڈ کرتے ہیں ان کے لیے یہ دردے دل کی بات ہوتی ہے جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے دردے دل کو ایسے محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اپنے طویل تجربے کی روشنی میں کہ کتنا گھر میں فساد ہوتا ہے جب کوئی نشے کا مریض اپنی منمانیاں کرتا ہے اور صبح و شام گھر میں شوہ شراب ہوتا ہے مریض توڑ پھوڑ کرتا ہے وہ مسلسل گھر والوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خطرناک ہو گیا ہوں مجھ سے بچ کے رہنا اور وہ ایک ہاتھی کی طرح گھر میں جھوم رہا ہوتا ہے اور باقی لوگ بچ بچا کے اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ شیم کا بہت گھر میں دور دورہ ہوتا ہے تو مریض کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ بات کو باہدنی نکالیں گے یہ ایک میوچول کانسپریسی سی لگتی ہے گھر میں جہاں جو فیزیکل ابیوز ہوتا ہے اس میں بھی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں اس بارے میں بہت ایک ان کا اتخاد ہوتا ہے کہ باہر کسی کو پتا نہ لگے اسی طرح نشے کی بیماری میں مریض بھی یہی چاہتا ہے کہ باہر کسی کو پتا نہ چلے اور گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتا نہ چلے لہذا جب مریض دفتر نہیں جاتا تو گھر والے اس کے لیے بہانے بناتے ہیں جب وہ کسی خوشی گمی میں شریک نہیں ہوتا تو تب بھی وہ ایک جھوٹ گھڑ کے فوراں پیش کر دیتے ہیں اس طرح جھوٹ بولنے سے پھر ان کو تقریب بھی بہت ہوتی ہے کیونکہ ان کو اندر ان کا کانشنس جو ہے وہ پرک کرتا رہتا ہے اور آستہ آستہ انہیں یہ دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی ہے یہ جو شیم ہے یہ چھپے رہنے سے ٹھیک نہیں ہوتی اس کے لیے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوتے ہیں یہاں پہ وہ ایک آئیڈیل محول ہوتا ہے یہاں ہونا چاہیے کہ جہاں کسی فیملی میمبر کو اگر نشے کی بیماری ہے تو اہم خانہ آسانی سے آ سکے اور ان کے اوپر چکتی ہوئی کوئی نظرے نہ ہو صحیح ان کا نان ججمنٹل ہونا بہت نیسے سری ہے جیسے ہمیں ارشہ درات ہوگئے 45 ویلز ہوگے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے تو میرے ادارے میں جو لوگ جوائن کرتے ہیں بطور سائکولوجسٹ تو میں ان کو اس وقت تک کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا جب تک کہ ان کے اندر میں انکنڈیشنل ریگارڈ نہیں دیکھ لیتا اپنے پیشنٹس کے لیے اور ان کے فیملی میمبرز کے لیے اور میں اس ریگارڈ کی بات نہیں کر رہا جو کہ اپنے پیشنٹ یا اس کے فیملی میمبر کے مو پہ وہ دیتے ہیں میں اس ریگارڈ کی بات کر رہا ہوں جو ان کی اپسنس میں جب وہ بات کرتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے آج پھیر بھی کر رہا ہے میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر دو بند کرو تم اپنی بگواز لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سباز مت آنا تم ہوئی گھٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روپنے والی تمہارے باپ کے بالکی پیتا ہوں کیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے